اعوذ باللہ احمد شیطان راہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی کام پارٹ ون کے پیارے طلبہ امید ہے آپ سب لوگ خیاریت سے ہوں گے آج کے لیکچر کے اندر ہم کمپیٹر کی بنیادیات کے بارے میں بات کریں گے تو اس سے پہرے ہم جو چیزیں پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کمپیٹر کیا ہوتا ہے کمپیٹر ہارڈ ویر کیا ہوتا ہے تو ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس انپوڈ ڈوائسز کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو ہم اپنے لحاظ سے بات شروع کرتے ہیں تو یہ ہمارا آن لائن سریز کا دوسرا لیکچر ہے تو آپ کتاب میں سے چیٹر تھری نکال لیں گے وہاں پہ ہم بات کریں گے تو یہاں پہ آپ پہ پاس جو لیکچر ہے اس کے اندر ہم مینلی بات کرتے ہیں کہ کمپیٹر کے اجزاء کی بات کی جائے تو کمپیٹر کے اندر ہمارے پاس ہے دو پارٹس ہوتے ہیں ایک ہارڈ ویر اور دوسرا ساٹھ ویر بیٹا ساٹھ ویر جو ہوتے ہیں آپ کے پاس کمپیٹر کے فیزیکل کمپونٹس جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ہارڈ ویر کلاتے ہیں تو کمپیٹر کے وہ اجزاء جن کو ہم کیا کر سکتے ہیں ٹچ کر سکتے ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں جن کو ہم کوئی نہ کوئی وزن رکھتے ہیں کوئی نہ کوئی حجام وغیرہ رکھتے ہیں تو وہ کیا کلاتے ہیں ہمارے ہارڈ ویر کلاتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم ساٹھ ویر کی بات کریجے تو کمپیٹر کو جو ہدایت دی جاتی ہے جو ہارڈ ویر کو یہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے کیا کام کرنا ہے تو وہ کیا کلاتی ہیں ساٹھ ویر کلاتی ہیں یہ جو ساٹھ ویرز ہیں وہ کمپیٹر کو یہ بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے تو ہمارے پاس کمپیٹر کے بنیادی اجزاء کے بارے میں بات کی جائے یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہیں اجزاء کتنے ہیں دو قسم کی ہوتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہیں اجزاء جو ہے آپ کے پاس پہلا جو مشاہ کمپیٹر کا widespread ہے اور دوسرا software ہے دوبارہ سے ہم revise کرتے ہیں کہ hardware کیا ہوتے ہیں کمپیٹر کے physical اجزاء physical اجزاء کی فیزیکل اجزاء کیا ہوتے ہیں ایسی چیزیں جنہیں ہم چھو سکتے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی جگہ گھیتے ہیں کوئی نہ کوئی کوئی جم رکھتے ہیں تو وہ فیزیکل چیزیں اکلاتی ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ہارڈویر سے کیا ابراد ہے فیزیکل کمپوننٹس اور کمپیٹرز اس کے اندر کون کونسی چیزیں آ جاتی ہیں مثلا ہم نے دیکھا ہوگا کی بورڈ ہے ماوس ہے اس کے اندر آپ کے پاس آپ کے آس مونیٹرز ہوتا ہے Thisスawia, تمام سیگل جگہا ہ stroش کو آگے ہیں اکلاتی ہیں س وقت بھی جانتے ہیں یہ سارے ہارڈویر کے اندر آتی ہیں اب ہوتے پاس دوسرا کمپوننٹ کونسی ہے ساپور ache تو آپ کے آس فیلوں کے بستہ سمجھے ہمہ турگرم کو ہدایتتی ہیں جن کے ذریعے ہم اب کو پیぎزید آدم تیزیں ہے ہارڈویر کو کیا کرنا ہے تو ہم کلائیں گے ہمارے صرف اگل صرف ہر کو ہتیزیں کہ کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے پہلے اس چیز کے بارے میں بات کر چکے ہیں بیٹا آپ کے کمپیٹر کے اندر ڈوائسز کے لئے ہاں سے بات کی جائے تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں مختلف قسم کے ڈوائسز ہوتے ہیں تو سب سے پہلے انپوٹ ڈوائسز ہوتے ہیں ایسے ڈوائسز جن کے ذریعے ہم ڈیٹا اور انسٹرکشن کمپیٹر کے اندر کرتے ہیں تو کیا کلاتے ہیں انپوٹ ڈوائسز کلاتے ہیں جب ہم انپوٹ ڈوائسز کو استعمال کرتے ہیں انفرے جو آئسزز جو بھی ڈیٹا یا انسٹرکشن دی جاتی ہے وہ ہمارے پاس کہاں پر جاتی ہے مینمری کے اندر مینمری کو ہم سب سے پہلے جو آپ کے پاس جتنی بھی ہیں انپٹ ڈے گی وہ کہاں پر جائے گی آپ پاس میمری کے بعد ہم ایمری اور سٹوریج جو ہے اس کے لیے اگر کوئی سٹوریج کے اندر ٹیٹا پڑھاؤ تو وہاں سے ہم پہلے اسے کہاں پر لے کے آتے ہیں میمری کے اندر اسے ہم کیا کر سکتے ہیں پروسیسنگ کے لیے بھیج سکتے ہیں اسی طرح سے جو پروسیسنگ کے نتائج جاتے ہیں وہ پہلے کہاں پر آئیں گے میمری کے اندر اور وہاں سے آورپوڈ ڈوائسز کو بھیجے جائے سکتے ہیں تو اب ہم بات کریں گے آگے کہ ہمارے پاس انپوڈ ڈوائسز کون کون سے ہوتے ہیں اور کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں اگر آپ مینلی دیکھا جائے تو آپ کے پاس انپوڈ ڈالات کیا ہیں ابھی ہم نے بات کی کہ انپوڈ ڈالات کے ذریعے ہم کہہ سکتے ہیں کمپیٹر کو ڈیٹا اور ہدایت فراہم کرتے ہیں دو چیزیں ایک ڈیٹا اور دوسرا ہدایت تو ایسے آلات جن کے ذریعے ہم کمپیٹر کو ڈیٹا اور ہدایت دیتے ہیں وہ کیا کلاتے ہیں انپوڈ ڈالات ہے کلاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس جو کمپیٹر کے اندر جب بھی ہم ڈیٹا داخل کرتے ہیں تو کمپیٹر کیا کرتا ہے 0 اور 1 کے لحاظ سے ڈیٹا کو سٹور کرتا ہے جو ڈیٹا ہم داخل کریں گے وہ کیا ہوگا جس طریقے سے انڈرسینڈ کرتا ہے کی بورڈ کے اوپر ABC لکھی ہوتی ہے لیکن جب کمپیٹر میں داخل کیا جاتا ہے تو کمپیٹر اسے کیا کر دیتا ہے 0 اور 1 میں تبدیل کر دیتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس انپوڈ ڈالات ہے کون کون سے ہیں اور وہ کس طریقے سے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس کی بورڈ ہے تو کی بورڈ کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں کمپیٹر کو ڈیٹا اور ہدایت دونوں دے سکتے ہیں اس کے بعد بات آتی ہے آپ کے موس کی موس بھی ہمارے پاس انپوڈ ڈائیس ہے جس کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں موس پوائنٹر کو کرسر ویرا کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے بعد بات آتی ہے آپ کے پاس ہے سکنر کہہ لیں ٹریک بال کی بات کر لیں تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے ٹریک بال بھی موس کی طرح ہوتا ہے تو اس کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں موس والا کام کر سکتے ہیں لیکن عام استعمال ہونے والے علاقات کے اندر ہمارے پاس کیا ہے سکنر ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہم بات کریں تو جوائیسٹک ہے تو جوائیسٹک کے ذریعے ہم گیمز غیرہ کھیل سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس ڈیجیٹل کیمرہ ہے جس طرح سے ہم ویڈیو ہوگا رہا ہے تو اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو کنوئی کرنے کے لیے ڈیجیٹل کیمرے کو استعمال کرتے ہیں یا ویب کیم کو استعمال کرتے ہیں بیٹا آواز بغیرہ کو محبوظ کرنے کے لیے مایکرو فون کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں آواز والا ڈیٹا انپوٹ کر سکتے ہیں جس طرح سے ہم نے بات کی تھی کہ جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ کئی اقسام کے اندر ہوتا ہے ڈیٹا آپ کا کئی اقسام کے اندر ہوتا ہے ہم یہاں بات کرتے ہیں کہ کمپیٹر کے ہارڈوئر کے لحاظ سے ہم نے بات کی کہ کمپیٹر کے اندر ہمارے پاس ہے ہارڈوئری جو ہوتے ہیں دوبارہ ایک بار دیکھ رہے ہیں کمپیٹر کے جو فیزیکل اجزاء ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے فیزیکل جو اجزاء ہوں گے تو فیزیکل اجزاء کو انسوں کو کہتے ہیں جن کو ہم کیا کر سکتے ہیں چھو سکتے ہیں کوئی بھی ایسے اجزاء جن کو ہم چھو سکے جن کا کیا ہو ہمارے پاس ہے اگر ان کو دیکھا جائے تو ان کے اندر کچھ نہ کچھ وزن ہو کچھ نہ کچھ وہ ہوجم رکھیں تو وہ کیا رکھتے ہوں وزن رکھتے ہوں تو یہاں پھر اس کے علاوہ وہ کیا کرتے ہوں ان کا ہوجم ہو یہاں پھر ہم کیا کر سکیں جن کا آپ کے پاس جن کو ہم چھو سکیں اور ان کا کیا ہو ہوجم ہو تو وہ کیا کلاتے ہیں ہمارے پاس ہارڈوئر کلائیں گے تو کمپیٹر کے اندر ہارڈوئر کی ابھی ہم نے اقسام کی بات کی تو اس کے اندر ہم نے کہا آلات تیسری جو اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے میمری اور سٹوری جاتی ہے میمری یہاں آپ کے پاس کیا ہے سٹوری یہ دونوں مل کے کیا کرتے ہیں علیہ السلام لوگ اسے کر دیتے ہیں اور باز کٹھا کر دیتے اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے پروسیسنگ ہلا آتا ہے تو جب بھی ہم کوئی انپوٹ کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوگا وہ جو انپوٹ ہے وہ کہاں پر جائے گی آپ کے پاس میمری کے اندر جائے گی تو ہم نے بات کی تھی کہ میمری جو ہے آپ کے پاس ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے محفوظ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے لیکن میمری جو ہے وہ کیا کرتی ہے کر دی ہے لیکن اگر ہم سٹوریج کی بات کریں تو یہاں پہ ہم ڈیٹا کو مشکل طور پر محفوظ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جب بھی ہمارے پاس جیسے ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں کسی خاص جگہ پہ آپ نے اپنے انسان اپنے اوپر دیکھے تو ساری چیزیں ہم یاد نہیں رکھتے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی لیکن آپ کو صبح سے اٹھ کر آپ نے کن کن چیزوں کو چھوا تھا کتنی چیزیں تھی کہاں کہاں پہ تھی تو آپ کو اس کے بارے میں آپ نے دیکھا تو ہوگا سوچا تو ہوگا کہ آپ کے سامنے ایک چیز آ رہی ہے اسے ٹکر آنا جائیں تو آپ نے ان چیزوں کو دیکھا ہوگا لیکن اب اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ کو ان کے بارے میں نہیں بتا ہوگا تو ایسی ایسی اس طرح آپ کے پاس کمپیٹر یہ جو تھی ڈیٹا جو تھا ہم نے دیکھا تو صحیح کہیں ٹکر ہوئی آپ کی پورا دن کے اندر نہیں ہونا شکر اللہ 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 کا کرم سے نہیں ہوئی تو ڈیٹا تو جس طریقے سے ہم انپوٹ ہوتی آنکھوں کے ذریعے آپ سے پاس گئی دماغ نے کیا کیا اس کو دیکھا بھی اس کو پروسس بھی کیا کہ ہماری کہیں پہ ٹکرا ہوگا رہا نہ ہو جائے ہمیں چوٹ ہوگا رہا نہ لگ جائے لیکن اس ڈیٹا کو ہم نے مفہوظ نہیں کیا وہ ڈیٹا کہاں پر گیا آر جی میں ہم نے کیا لیکن جس طریقے سے آپ کو کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے آپ لوگوں کے لیکچرز ہیں آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ پڑھنا ہے یہ چیز ہے تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں بس سنی یا انسنی کر دی لیکن کئی چیزیں ہم کیا کرتے ہیں آپ کو کہا دیا جائے کہ ہنجی یہ سوال بہت آیا میں یہ پیپر میں آ سکتا ہے تو ہم اس سے کیا کرتے ہیں کہ ہنجی کل ٹیس کے اندر ایک سوال ہی پوچھنا تو آپ کیا کریں گے اسے بار بار یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سٹورج کے اندر کیا خوثہ ڈیٹا موسکل طور پر محفوظ رکھا جاتا ہے کتا یہاں پہ آپ کے پاس مینمری اور سٹوری کے بارے پروسے سنگ جو جو اعلاد ہوتے ہیں وہ دیٹا کو پروسے irrespons کرتے ہیں تو ان کے ذریعے ہم پروسے درستہیںی درستہیں دیٹا کو کوئی بھی آپ کے پاس ڈیٹا ہے تو آپ کے پاس کوئی بھی ہضائیت وغیرہ دی گئی ہوں تو وہ کیا کرتا ہے ڈیٹا کے دوسری ہم نے بات کی کہ صافٹر جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتی ہیں آپ کے پاس ہے ہدایات ہوتی ہیں کیونکہ دی جانے والی ہدایات جو کمپیٹر کو یہ بتاتی ہیں ہدایات جو ہمارے پاس کیا ہے کمپیٹر کو کنٹرول کرتی ہیں کنٹرول کرنے کے علاوہ کیا کرتی ہیں آپ کے پاس کمپیٹر کا اجزاء کو یہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے کیا کام سر انجام دینا ہے بٹا تو سوفیر کے اندر ہمارے پاس جب ہمارے کمپیٹر ہے کمپیٹر کے اندر موجود جو ونڈو ہوتی ہے وہ بھی کیا ہے ایک سوفیر ہے بٹا اس کے علاوہ سوفیر کئی قسم کے ہو سکتے ہیں ہم میکروسوفٹ ورڈ پڑھیں گے میکروسوفٹ ایکسل وغیرہ پڑھیں گے بٹا یہ جو ورڈ ہے ایکسل ہے یہ سارے کے سارے کیا ہے سوفیر ہے بٹا یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے ہمارے پاس یہ بات مکمل ہوئی ہمارے پاس کیا ہے ہدایات وغیرہ جن کے ذریعے ہم کمپیٹر کو کنٹرول کرتے ہیں اور جو آپ کے ہارڈویر کو یہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے کیا کام سر انجام دینا ہے تو وہ کیا کلاتی ہیں ہمارے سوفیر کلاتی ہیں دونے ایک دوسروں کے لیے لازمی ملزوم ہے تو اگر ہارڈویر ہوگا تو ہم کیا کر سکیں گے انسٹیکشنز سے کام کر سکیں گے اگر صرف اکیلا ہارڈویر ہو تو ہم سوفیر سے کام نہیں لے سکتے اگر ہمارے پاس سوفیر ہو ہارڈویر نہ ہو تو پھر ہم پھر بھی مطلوبہ کام نہیں کر سکتے جس طریقے سے ایک انسان زندہ کب رہتا ہے جب انسانی جسم کے اندر رو ہو تو انسانی جسم کے اندر رو نہ ہو تو اس کے بعد وہ حرکت کر سکتا ہے کوئی کام سر انجام دے سکتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کام سر انجام دے سکتے ہیں تو یہ دونوں ایک سوٹویر جو ہے وہ آپ کے پاس ہے ہارڈویر اگر ہم کہیں کہ ہارڈویر جو ہے وہ جسم کی معنیت ہے تو جو سوٹویر ہے وہ اصل میں ایک روح کی معنیت ہے اگر دونوں ہوں گے تو یہ دونوں مل کے کام کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے تو اب ہم واپس آتے ہیں کہ ہمارے انپوٹ آلات کے لحاظ سے ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس کیا ہیں کمپیٹر کے اندر کئی قسم کے آلات ہوتے ہیں تو ہارڈویر جو ہوتے ہیں ان کے اندر انپوٹ آلات ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم ڈیفنیشن کی طرف آتے ہیں تو آپ کے پاس کمپیٹر کے اندر آپ کے پاس ایسے آلات جو کس کام کے لیے اسمال ہوتے ہیں دو چیزیں دینے کے لیے ڈیٹا اور ہدایات کمپیٹر کو دینے کے لیے کون کونسی ڈیٹا اور ہدایات جن کے ذریعے ہم کمپیٹر کو فراہم کرتے ہیں تو وہ کیا کلاتے ہیں ہمارے انپوٹ آلات کلاتے ہیں تو ان کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں اپنا جو بھی آپ پاس ڈیٹا یا ہدایات ہیں اسے کمپیٹر کے اندر محبوب ہے کر سکتے ہیں اب انپوٹ آلات کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے بات کی ہے کون کون سی ہیں کی بورڈ آ جاتا ہے اس کو ہم مختلف کٹیگری کے اندر تقسیم کرتے ہیں تو ایک جو کٹیگری ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس ہے کی بورڈ کی ہے تو کی بورڈ ہمارے پاس کیا ہے ایک انپوٹ آلات ہے جس کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں دونوں چیزیں ڈیٹا بھی دے سکتے ہیں اور مثلا آپ نے کوئی بھی ڈیٹا سٹور کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں اس کے ذریعے آپ ڈیٹا کو داخل کر سکتے ہیں اس کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں ہدایات بھی دے سکتے ہیں تو بہت ساری آپ ہدایت کیا کریں گے کی بورڈ کو استعمال کرتے ہیں دیتے ہیں ہمارے پاس 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 ہ موس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے اگر ہم گیم وغیرہ کھیلنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے جوائیسٹک استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس جو لیکٹوپ ہوتا ہے اس کے اندر آپ کے پاس ہے ایک جو جگہ ہوتی ہے جہاں سے ہم کیا کرتے ہیں کرسر کو کنٹرول کرتے ہیں تو آپ کے پاس اسے ہم ٹیچ پیڈ کہتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ موبائلز وغیرہ کے اندر یا باقی آپ کے پاس کچھ کمپیٹرز ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر سکرین ایسی ہوتی ہے تو آپ کے پاس ٹیچ سکرین یہ ہے یہ بھی کیا کرتی ہے پوائنٹرز وغیرہ کا کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے ماؤس ہی کا ہمارے پاس جو متبادل ہوتا ہے جو عام طور پر یہاں پہ ہمارے پاس استعمال نہیں ہوتا اسے ہم ٹریک بھال کہتے ہیں تو یہاں پہ کئی پوائنٹنگ آلات ہے جن کی تفصیل پھر ہم آگے دیکھیں گے بھٹا اس کے علاوہ کچھ آپ کے پاس کیا ہے سورس ڈیٹا انٹری ڈوائسز ہوتے ہیں سورس ڈیٹا انٹری ڈوائسز تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے کہ انپوٹ آلات کو ہم کیا کرتے ہیں مختلف اقسام میں تقسیم کرتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ دو قسم کی انپوٹ ہوتی ہے ایک ڈریکٹ ہوتی ہے اور دوسری کیا ہوتی ہے انڈریکٹ ہوتی ہے یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے ڈیٹا اور ہدایا جو ہم انپوٹ کرتے ہیں وہ کیا ہے ہمارے پاس ڈیٹا جو داخل کرنا ہے وہ کس طریقے سے ڈریکٹ بھی ہے اور ہمارے پاس کیا ہے انڈریکٹ بھی ہے دوسرا کون سا ہے انڈریکٹ ہے تو یہاں پہ اگر براہ راست ہو تو وہ کیا کلاتا ہے ہمارے پاس ڈریکٹ کلاتا ہے اور براہ راست نہ ہو تو اسے ہم کیا کرتے ہیں انڈریکٹ کرتے ہیں تو کچھ آلات کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں ڈیٹا براہ راست داخل کر سکتے ہیں تو جن کے ذریعے ہم ڈیٹا براہ راست داخل کرتے ہیں تو یہ جو آپ کے کیا ہے یہ براہ رات دیٹا کو داخل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے آواز کو سٹور کرنا ہے تو ہم جو بور نے وہ کمپیٹر کے اندر محفوظ ہوتا جائے گا براہ رات جو بھی امکا دے رہے وہ کمپیٹر کے اندر جاتا رہے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس جو ماک ہے یا مایکروپون ہم اسے کہتے ہیں تو یہ مایکروپون ہے وہ کس بات کر رہے ہیں اور تصویریں مگرہ لینے ہو تو اس کے لئے ہم کیم کو استعمال کرتے ہیں تو کیمرہ جو ہے ہمارے پاس کیا ہے ویڈیو سوٹ ڈیٹری ڈوائس ہے اس کے لئے ہم تصویریں مگرہ لینا چاہے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں سکینر کو استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی کئی اقسام کے ہوتے ہیں آگے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے دیکھیں گے تو کوئی بھی ہمارے پاس کاغذ کے اوپر جس کے اوپر تصویر ہوگا رہا بنی ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے ذریعے یہاں پر کوئی ٹیکس لکھا ہو اس کو تصویر کے طور پر کمپیٹر کے اندر داخل کر سکتے ہیں تو وہ کیا ہے ہمارے پاس سوٹ ڈیٹر انٹری علاہت ہے تو یہاں پہ ہم نے مین بات کی کہ ہمارے پاس کیا ہماری رای اس کا مطلع کر سکتے ہیں کوئی ٹیکس کے لئے اس کا میں ہمارے پاس کیا بات کر بھی ہمارے پاس کسنا کیا ہمارے پاس میں ہمارے پاس کوئی ٹیکس جو ہاتے ہوگا ہے اس کے مانچ chemIFRه سوٹ ڈیٹرار ڈئیٹر اینٹری عادے پاس ہمارے پاس کیا کہ اس کے تو ہم نے تھوڑا سا اگر ڈائیگرام کے ذریعے دیکھیں تو یہ کام کیسے کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں تو ہم نے کہا کہ ہم جو بھی انپوٹ ڈوائسز کے ذریعے ڈیٹا دیں گے تو ڈیٹا کہاں پر جائے گا سب سے پہلے میموری کے اندر جائے گا یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ڈیٹا کہاں پہ جا رہا ہے انپوٹ ڈوائسز سے میموری کے اندر اور میموری سے جو بھی ہم نے ڈیٹا بات کرنی ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس میموری سے اگر آپ کے پاس ڈیٹا کو پروسس کرنا ہے تو پھر ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے وہ وہاں پر جاتا ہے میموری سے پروسسنگ یونٹ کے پاس چلا جاتا ہے یہاں سی پیو جی سے کہتے ہیں تو یہاں پہ جو پروسسنگ ہوتی ہے تو پروسسنگ کے نتائج کہاں پر آ جاتے ہیں واپس ہے میموری کے اندر واپس آ جاتے ہیں اگر کسی بھی چیز کو ہم نے ریزلٹس کو کنوے کرنا یوزر تک تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے آرپوٹ آلات کو استعمال کریں گے اگر کوئی بھی ڈیٹا یا ہدایات ہمارے ڈیٹا یا ہدایات اگر ہمارے پاس سٹوریج کے اندر پڑی ہوں گے سٹوریج ابھی ہم نے بات کی تھی مشکل یاد آجت ہوتی ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا آپ ڈیٹا کو کہاں پر لے کے آ سکتے ہیں میموری کے اندر اور جو ریزلٹ ہے یا پھر جو ڈیٹا ہم انپوٹ کر رہے ہیں اس کو ہم نے مشکل طور پر محفوظ کرنا ہے تو اسے ہم کیا کر سکتے ہیں سٹوریج کے اندر محفوظ کر سکتے ہیں تو یہ ہماری ڈائیگرام بھی ہے جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو آپ کے پاس سوال آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے کمپیٹر کی پروسسنگ کی ڈائیگرام اس کے ذریعے زہت کر رہے ہیں تو دو نمبر کا سوال ہوتا ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا آپ نے کس طریقے سے اس کی بات کر سکتے ہیں تو اب پھر ہم نے آگے بات کی ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں انپوٹ علات ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس انپوٹ علات کے اندر ہم نے بات کی کہ کئی قسم ہوتی ہیں تو انپوٹ علات کے اندر ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس کی بورڈ ہیں ہم نے ان کو کٹیگرائز بھی کر لیا تو یہاں پہ کی بورڈ ہے دوسرا ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں ہوتی ہے یہ جو ہمارے پاس دوسرا جو جب یہ سارے ہمارے پاس ہیں یہ اصل میں کیا ہے سارے cancelled آپ نے ملbai پاستہ اس کے لابہ میں کچھوں تھو کہ آپ پاس کیا ہے ٹیسری کی ٹیوس دیکھر他 کی شرآ نہیں کے لازے تو تو یہاں پر آپ کا پاس کیا ہے ہم کیا کرسکتے ہیں ان کے ذریعے انپوٹ کمپیٹر کو دے سکتے ہیں بٹا تو امید ہے کہ یہاں تک بات سمجھ آئے گی ہوگی تو اب ہم یہاں پہ آگے چلیں تو چلیں جی ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سے انپوٹ آلات ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں بات کریں گے کہ ہمارے پاس وہ کس کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں سب سے پہلے بات آتی ہے کمپیٹر کی اندر کی بورڈ کی تو کی بورڈ اصل میں کیا ہے کہ سب سے بنیادی آپ کا انپوٹ آل ہے ہر کمپیٹر کے اندر استعمال ہوتا ہے تو یہ نہیں ہو جاتا کہ عام طور پر زیادہ تر کمپیٹر کے اندر آپ کے پاس کی بورڈ لاجمی طور پر استعمال ہوتا ہے تو اگر ہم بات کریں کہ کی بورڈ کو کمپیٹر کی پہلی بار کیا گیا تھا تیسری جنریشن کے اندر استعمال کیا گیا تھا جنریشن کیا ہوتی ہے وہ خاص عرصہ جب اس کے دوران ہم کیا کرتے ہیں کمپیٹر کو بنانے کے لیے مقصود ٹکنالوجی استعمال کرتے ہیں کیا کلاتا ہے جنریشنز کلاتا ہے تو مکلیب ادوار کے اندر کیا کی گئی کمپیٹر کو بنانے کے لیے مکلیب ٹکنالوجی استعمال کی گئی بٹا تو آپ کے پاس وہ جو آپ کے پاس ہے جو تیسرا جنریشن تھی اس کے اندر کیا گیا تھا تقریبا 1970 کے قریب آپ کے پاس ہے کی بورڈ کو انمنٹ کیا گیا بٹا اگر اس کو دیکھیں تو ٹائپ ریٹر سے اس کی شکل جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ملتی جو ہوتی ہے تو اسے ہم کیا کر سکتے ہیں ٹائپ کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں انڈریکٹ جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے ایک کتاب کے اوپر پڑھائی یا ہمیں کوئی بور رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اسے ڈیٹا کو داخل کر سکتے ہیں تو یہاں پر اصل میں کیا ہے جب آپ کی سازلہ کیا ہے کہ آپ کے پاس کئی قسم کے کئی بوجود ہوتے ہیں آپ کے پاس ملٹی میڈیا کی ب possibil unity ہوتا ہے تو ہمارے پاس جنت корпل ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس ایک سو ایک سے لے کے ایک سو فانچ کیس لیکن Holy kinda کیبورڈ سے اندر بات کرتے ہیں اور stratend کیبورڈ کے اندر بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک دو سے لے کے ایک سو چار لیکن ایکسو ایک سے لے کے foå ٹکیبھیں consumer Trending کی مسجد اور اندر ہوتی ہے اب کیبورڈ کے اندر آپ کے پاس کیا ہے کہ کیا اس کو اگر اور سے دیکھیں تو اس کی جو سب سے اوپر والی رو ہے اس کے اندر آپ کے پاس جو الفاظ کی ترتیب ہے جو الفابیٹس ہے تو وہ آپ کے پاس کیا ہے ڈلبیو ای آر ٹی ہیں یہ نہیں کیو اوڈ抵لیو ای آر ٹی اور یہاں تک ہے گو آئی ہے یہاں گوڑ کو dub Library کیا ہے جس طریقے سے آپ لوگ شارعت ہینڈ پڑھتے ہیں تو و Titans کا سبجیکٹ پڑھتے ہیں جو ہے تو وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ topIT جو ہے وہ کیوں ہے ریسرچ کے بعد مازے وجود نہیں آئے تو وہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے تو بہت ساری ریسرچ کے بعد آکے ہم تیزی سے ٹائپ کر سکیں تو بہت سارے ہمارے پاس کیا ہیں کی ووڈ کے لے آؤٹس ہیں جو آویلیبیل ہیں لیکن عام طور پر استعمال ہونے والے جو لے آؤٹس ہیں اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہیں کیورٹی اور دوسرا ہمارے پاس دی وارک ہے کیورٹی اور دی وارک کیورٹی کے اندر جو آپ کے پاس کی اس کی ترتیب ہوتی ہے وہ آپ کے پاس q w e r t r y اور جبکہ ڈیوار کے اندر آپ کے پاس کیا ہوتی ہے پہلے d v o a r اور k یعنی ہمارے پاس کیا ہے کہ عام طور پہ جو لے آؤٹ استعمال ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں سب سے پہلے تو ہمارے پاس کیا ہے q w e r t y اور دوسرا جو لے آؤٹ استعمال کرتے ہیں وہ کون سا ہے ڈی و او اے آر کے ڈی وارٹ بٹا تو جو ہمارے پاس canada وغیرہ کے علاقے ہیں وہاں پہ آپ ڈی وارٹ وغیرہ کو استعمال کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس q w e r t کی بورڈ استعمال کیے جاتے ہیں تو ہم جب بھی مارکٹ میں جائیں گے تو ہمیں جو کیس کی ترتیب ہمیں جو کی بورڈ ملتے ہیں اس کے اندر کیس کی جو ترتیب ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے q w e r t y ہوتی ہے بیٹا تو یہ ہمارے پاس کیا ہیں کسی بھی کی بورڈ کے اوپر جو کیس کی ترتیب ہوتی ہے اس کو ہم لے آؤٹ کرتے ہیں تو اب ہم آگے نیسٹ پیج کے اوپر چلتے ہیں تو اگر ہم کیس کے لحاظ سے بات کریں تو کی بورڈ کے اوپر کیا ہمارے پاس ہے کئی قسم کی کیس ہوتی ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس کہیں کچھ کیس جیسی ہوتی ہیں جن کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں الفہ بیٹس وغیرہ داخل کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس یہ جو حصہ ہے جہاں سے ہم کر سکتے ہیں الفہ بیٹس وغیرہ داخل کر سکتے ہیں تو اسے ہم الفہ نمیرک کی پیٹ کرتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس یہ جو حصہ ہے جس کے ذریعے ہم الفہ بیٹس داخل کریں گے تو اس کے اوپر اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ جو حصہ ہے اس کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں نمبر داخل کر سکتے ہیں اوپر والی جو ٹاپ رو ہے نا اس کے اوپر ہمارے پاس کیا ہے نمبر زیمیٹر یہ آپ کے پاس کیا ہے الفا نمائرک اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اس کے جو اوپر ہوتے ہیں ہمارے پاس کیز ہوتی ہیں جن کے اوپر f1 f2 f3 لکھا ہوتا ہے تو وہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے ایسی کیز جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے جن کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے f1 f2 آپ کے پاس f1 سے لکھے کہاں تک ہیں f12 total کتنی ہے بارہ ان کو ہم کیا کہتے ہیں function کیز کہتے ہیں یہ مختلف اور گامز کے اندر مختلف کامز کے لیے استعمال ہوتی ہیں بٹا تو function کیز کی تعداد کتنی ہوتی ہے بارہ ہوتی ہے اور یہاں پہ ہم نے کہا کہ پہلا جو حصہ تھا وہ کونسا تھا آپ کے پاس ہے الفا نمائرک کی پیڑ تھا یہاں پہ آپ کے پاس الفا نمائرک کی پیڑ اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے function کیز ہیں یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے ہے الفا نمائرک کی پیڑ تو یہاں پہ آپ کے پاس مختلف لوگ مختلف ناموں سے اس کو استعمال کرتے ہیں تو تھوڑا سا مختلف جگہ پہ اسے ڈیفرنٹ بھی کیا جا سکتا ہے تو مختلف نام استعمال کیے گے ہو سکتے ہیں بٹا یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے الفا نمائرک کی پیڑ ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا ہے function کیز ہیں یہ لے آوٹ تو سایڈ پہ یہ سے ختم کر رہتے ہیں تو ہم آگے مزید بات کو لے کے چلتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے الفا نمائرک کی پیڑ کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے پاس آگر دیکھا جائے تو آپ کے پاس کیا ہے یہ جو حصہ ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو ہیں انہیں ہم ایرو کیز کہتے ہیں تو اس کے اوپر ایرو لگے ہوئے نا تو یہاں پہ میں اسے سائٹ پہ کر لیتا ہوں پھر نظر آئے گا ایرو کیز ان کے ذریعے ہم کہہ سکتے ہیں کرسر کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس مزید اور بھی کیز ہوتی ہیں جن کو ہم سپیشل کیز کہتے ہیں تو یہاں پہ یہ جو حصہ ہے جہاں پہ ہم بات کریں یہ جو حصہ ہے اسے ہم نمائرک کی پیڑ کہتے ہیں یہاں ہمارے پاس کیا ہے نمائرک کی پیڑ ہے بٹھا اس کے علاوہ چاند ایک سپیشل کیز ہوتی ہیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو ساری ہیں یہ کہ ہمارے پاس سپیشل کیز ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک بٹن ہوتا ہے جسے ہم نم لوگ کرتے ہیں اگر ہم نے یہاں پہ یہ آپ کے پاس کلکولیٹر کی طرح ہے تو اس کے اندر وان ڈو تھری نظر آ رہا ہے نا تو اس کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں کاؤنٹنگ وغیرہ داخل کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کے ذریعے کاؤنٹنگ وغیرہ داخل کریں گے تو یہ آپ کے پاس اب تھوڑا سا واضح ہو گیا ہوگا اس کو کلیے کر دیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو حصہ ہے یہاں پہ یہاں پہ آصل میں کیا ہے آپ کے پاس ہے یہ ہے تو اس کے لحاظ سے تو یہ اصل میں کیا ہے ایک سپیشل قسم کا کی بورڈ ہے جو تھوڑا سا خاص کاموں کے لیے اس کے اندر مرٹی میڈیا وغیرہ بھی ہے باقی چیزیں بھی ہیں تو عام جو سٹینڈ کی بورڈ ہے اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی یہاں پہ ہمارے پاس دو تین چیزیں جس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے وہ یہاں پہ آپ نے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ آپ پاس ایک بٹن ہے یہ کیپس لاغ اب یہاں پہ الفہ بیٹ تو ہم نے پڑا جو استعمال کرتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کے پاس مال بھی ہیں اور کیپٹل بھی ہیں بیٹے جو سمال ہیں وہ کس طریقے سے داخل کیے جاتے ہیں اور کیپٹل کیا جاتے ہیں اگر ہم کبھی بھی کوئی کیز ویرہ پریس کرتے ہیں تو آپ کے پاس مال الفہ بیٹھ کے اندر ڈیٹا داخل ہوتا ہے لیکن اگر ہم کیپس لاغ کو آن کر دیتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ لائٹس ہے جیسے آپ یہاں پہ اس کو پریس کریں گے تو یہ لائٹس آن ہو جائے گی کیپس لاغ کی تو اس کا مطلب ہوگا کہ اب کیسا لکھا جائے گا کیپٹل الفاظ کے اندر بڑے الفاظ کے اندر لکھا جائے گا بٹا اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ آپ کے پاس ایک بٹن ہے شیفٹ کا اگر ہمارے پاس کیپس لاغ آن ہے یا آف ہے بعض آپ کیس دیکھ رہے ہوں میں تھوڑا سا اگر غور سے دیکھیں تو یہاں پہ آپ پاس چاند کیس کے اوپر آپ پاس دو دو سیمبلز ہیں اور بعض کیس کے اوپر ہمارے پاس کیا ہیں دو دو سیمبلز ہیں اگر شیفٹ کے ساتھ ہم موز سے پریس کریں گے تو کیا ہوگا اپر سیمبل آئے گی اگر ہم شیفٹ کے بغیر داخل کریں گے پھر کیا ہوگا آپ پاس لور سیمبل آئے گی تو یہ ہمارے پاس شیفٹ دو ہوتے ہیں ایک رائٹ سائٹ پہ ہوتا ہے اور دوسرا لیب سائٹ پہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایک بٹن ہے جسے ہم انٹر بٹن کہتے ہیں تو یہ کسی چیز کو منتقب کرنے کے لیے یہاں پر نئی خلی نہیں لائن وگرہ کسی اوپر جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے گی سپیشل بٹن کے اندر بات کریں تو اس کے اندر آپ کے پاس ہے مطلب جو آپ کے پاس بٹنگ ہیں اس کے اندر آپ کے پاس ہیں پیج اپ ہے پیج ڈاؤن ہے اس کے علاوہ ہوم ہے ڈلیٹ ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس نے انسٹ کا بٹن ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس کے این ہے آپ پاس یہاں پہ تو یہاں پہ وہ ہوتے ہیں تین کے گروپ کے لحاظ سے بھی ہوتے ہیں چھے ہو سکتے ہیں پیج آب پیج ڈاؤن ہوں اور انڈ اور انسائلٹ اور ڈیلیٹ کے لحاظ سے یہاں پہ یہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہے تو اس کے اندر انہوں نے آنچ بٹن دی ہوئے تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے جب آپ سٹینڈ کی بورڈ لیں گے تو وہاں پہ آپ کے پاس ہے یہ ساری چیزیں ہوں گی یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے یہ اس طریقے سے ہمارے پاس کام ہوتا ہے اگر کی بورڈ مزید بات کریں تو یہاں پہ آپ پاس کی بورڈ کے اندر ایک انپوٹ ووائس ہے جس کے ذریعہ کیا سکتے ہیں ٹیکسٹ ہوگایا یا کریکٹر ہوگا ہم داخل کر سکتے ہیں تو اس کے اندر ہم کیا کرسکتے ہیں بٹن کو پریش کرسکتے ہیں بٹن ہمارے پاس نظر آرہے ہیں یہاں پہ یہ سارے کیا ہیں بٹن ہیں بٹن کو ہم کیز کہتے ہیں ان کیز کی وجہ سے ہی کی بورڈ کلاتا ہے بٹا یہاں پہ ایک کی بورڈ کے اندر آپ کے پاس کیا ہیں آپ کے پاس 101 سے لے کے 105 کیز ہوتی ہیں یہاں پہ ہم نے اس کے حصوں کی بات بات کی اور یہاں پہ ہم نے چند ایک کیز کو گیا رکھ کے بارے میں تو اسی ٹاپک کے آخر میں ہمارے پاس سپیشل کیز ہے سپیشل کیز کونٹوں سے ہوتی میٹھا اس کے اندر آپ کے پاس اینڈ ہے تو اینڈ کا استعمال کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کبھی بھی آپ نے کرسر کو صفحے کے آخر میں لے کے جانا ہے یا لائن کے آخر میں لکھے جانا ہے تو ہم عام طور پر اینڈ کو استعمال کرتے ہیں پروگرام کے لحاظ سے اس کا جو فنکشن ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے ہوم کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں سکرین کے آغاز کے اوپر آ سکتے ہیں کوئی بھی ابجیکٹ ہو جیسے ٹیکس ہے یا پھر آپ کے پاس پولڈرز ہیں یا جیسی بھی چیز ہوگی بیٹا پیج آپ کے اور پیج ڈاؤں کے ذریعے اگر آپ کا ڈیٹا بہت زیادہ ہو تو ہم سکرین کے اوپر اپنا سارا ڈیٹا بیک وقت نہیں دے سکتے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں اگر آپ نے جتنا سکرین کے اوپر ڈیٹا نظر آ رہا ہے اس سے آگے والا ڈیٹا دینا ہے تو ہم کیا کریں گے پیڈ ڈاؤن استعمال کریں گے اگر ہم نے اس سے پہلے ڈیٹا دیکھنا ہے تو پیج آپ استعمال کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس insert اور delete کی کیز ہوتی ہیں تو insert کے ذریعے ہمارے پاس کیا ہے آپ ٹائپنگ موڈ کو تبدیل کر سکتے ہیں تو آگے ہم بات کریں گے جب Microsoft word کے بارے میں بات کریں گے تو ٹائپنگ موڈ دو ہوتے ہمارے پاس ایک insert mode ہوتا ہے اور دوسرا overtight mode ہوتا ہے insert mode کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں ڈیٹا جب داخل کرتے ہیں ٹائپ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے داخل ہوتا رہتا ہے لیکن overtight mode کے اندر کیا ہوتا ہے آپ نے جو لکھا ہے ہے تو اگر ہم دوبارہ کوئی ڈیٹا پریس کرتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے ریپلیس ہے ہو جاتا ہے دوسری ڈیٹا کے ساتھ تو یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے insert بٹن کے ذریعے ہم کی کر سکتے ہیں موڈ کو تبدیل کر سکتے ہیں delete جو بٹن ہے اس کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں ڈیٹے کو ختم کر سکتے ہیں یہ سارا کلیر کر دیں یہاں پہ آپ کے پاس یہ escape کا بٹن ہے تو یہ اکثر کئی بار پروگرام سے باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے بٹا وہ امید ہے کہ بہت ساری باتیں آپ کو سمجھا جائے گی ہوں گی تو امید ہے کہ ہم اس طریقے سے آگے چلتے رہیں گے آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی آپ کے پاس جو بھی آپ کے پاس ہے تو سوالات ہوئے رہے ہیں تو کیا کرنا ہے آپ نے ہمیں inbox کر دینا ہے تو inbox کرنے کا طریقہ کار کیا ہے لوگ پہشتے ہیں کہ ہماری حاضری کیا ہوگی کس طریقے سے ہوگی تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر ہے تو یہاں پہ چلتے ہیں تو یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا تو کتا کو ج بالتا ہے کہ آپ کو کر لیتا ہے جی ہمیں یہاں پہ ہمارے پاس گوگل کے اندر ہموں نے اصل میں کیا کرنا ہے یوٹیوب کے اوپر اپنے چینل اس کا فیو پر جائے بٹھا� س çocuğal ہیں ہم چلتے ہیں چینل کے اوپر تو چلیں YouTube کے اوپر quite ہم YouTube کو کو کبھ کو کس لیتے ہیں آپ کے پاس جو آپ کا چینل ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے ہمارے ادار ایک کا نام جیسے سی ایڈبلی ایل تو ہمارے پاس جیسے سی ایڈبلی ایل ہی آپ لکھ لیں تو یہاں پہ آپ پاس کیا ہوگا ایک چینل نظر آئے گا جس کے اندر بندہ نائچیز کی تسویر نظر آئے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے اس چینل کا نام کیا جیسے سی کے ایڈبلی ایل ویرچول کمپیٹر کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے سب سے پہلے اور بیل آئیکن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد جو آپ کے لیکچرز ہے وہ ویڈیو یہاں پر بھی آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہوگی مثلا آپ کے پاس یہاں پر بلس کیا اب جو لاسٹ تھا آپ کے پاس دو سنبر کا لیکچر شیئر کیا گیا ہے یہ آپ کے پاس become part 2 کا لیکچرز ہے اس طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوں گے مختلف لیکچرز ہے شیئر کیے جائیں گے مثلا یہ ہے یہ آپ مکمل لیکچر آپ سنیں گے اس کے لحاظ سے آپ نے جو اس کے لحاظ سے مزید کرنا چاہ رہے ہیں تو کریں گے اور نیچے آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کمنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کمنٹس ہوگا رہا آپ کر سکتے ہیں تو اصل میں میں ایڈمن موڈ میں بیٹھا ہوں है ایسی وجہ سے ہوں ہوسکے چیز کو какая-ς نہیں کر پکا رہے یہاں پہ آپ کوئی بھی آپ چینل اوپن کریں تو یہاں پہ ہم نیم لی جاتے ہے کوئی بھی ویڈیوز کے اوپر جو ہمارے چینل کے لحاظ سے نہیں ہیں تو یہاں پہ ہم کیا کر لاتے ہیں یہ آپ نے ایک اوپن کر لیا تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے کیا آپ کے پاس تو مLaughter ہے تو یہاں سے آپ کیا کرتے ہیں تو یہاں پہ جو بھی آپ کی پاس ہے آپ کا جو چینل ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے سبب سرائب کرنا تو سبسکرائب کرنے کے بعد نیچے جو حصہ ہے یہاں پہ آپ نے کمنٹس سیکشن ہے تو یہاں پہ آپ نے کوئی بھی اپنے کمنٹس دے سکتے ہیں کوئیسن دے سکتے ہیں تو مثلا میں یہاں پہ ایکسلنٹ یا گولڈ یہاں پہ یہاں پہ میں نے کہا کہ اس قلافہ آپ کے لیے تو آپ یہاں پہ کس چیز کے بارے میں کوئی آپ کے پاس ہے انپوٹ یہاں پہ دوائس کے بارے میں ہم بات کرنا جا رہے ہیں کہ وہ ہمیں نہیں بتا تو ہم اس کے بارے میں لکھ دیا تو یہاں پہ جو آپ کا کوششن اور جو چیز نہ سمجھ آئے بٹا تو یہاں پہ آپ کیا کریں گے لکھیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے تدائی طور پر کمنٹس کے اندر اپنا نام اور کلاس اور رول نمبر لکھنا ہے تھا کہ آپ لوگوں کے بارے میں پتہ چل سکے کہ کس کس نے کلاس اٹینڈ کی ہے اور یہ کام دن بھارہ بجے تک ہو جانا چاہیے بھارہ بجے سے پہلے تمام لوگوں ویڈیو کو دیکھ لیں گے اور فیچر کے اندر جلد ہم باقی جس طرح سے بھی کام والوں کے لیے اور انڈرگریجویٹ پروگرام والوں کے لیے جو ہیں یہ چیز لازمی کر دیئے کہ وہ زوم میٹنگ اٹینڈ کریں وہیں سے ان کی اٹینڈنس ہوگی لیکچر ان کے آن لائن بھی ہیں لیکن ان کے لیے حاضری جو ہے وہ کیا ہے اسی کے لیے آسے ہوگی تو آپ لوگ بھی ایک ہفتہ ہے آپ کے پاس تو ایک ہفتے کے اندر کیا کر لیں زوم میٹنگ انسٹال کر لیں تو انشاءاللہ طرح پھر ہمارے تمام لیکچر جو ہوں گے وہ زوم میٹنگز کے اندر زریعے ہوں گے اور حاضری آپ کی اسی کے ذریعے ہوگی بٹا تو اسی کے ساتھ آپ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اور ہماری بہت ساری دعائیں ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ یہاں بھی رہیں خوش رہیں اور اپنے پڑھائی کی طرف تو اجھا دیں بٹا ورس اپ گروپ کے اندر بھی آپ اپنے کوسٹنز بیرا لازمی طور پر بھیج سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے باس تو جو ویڈیوز گرہ ہیں تو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیوز کو لائک کریں اور چینل کو فوری طور پر سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو کوئی بھی ویڈیو جو اس چینل کے اندر ایڈ کی جائے جائے تو وہ آپ کو فوری طور پر اس کے بارے میں اطلاع ملے تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ